پڑھ رہا ہے عویس محمود ہمارے ساتھ تھے بہت شکریہ آپ کا تبدیلی سرکار کے دعووں سے عوام کو ریلیف تو نہ مل سکا تاہم پسمانگی سے دو چار ثوبہ بلوچستان میں ناقص ترتے حکمرانی اور آئے روز سامنے آنے والے بہرانوں سے عوام شدید مایوسی کا شکار ہو رہے ہیں عبدالغنی کاکر ریپورٹ کر رہے ہیں وادی اکویٹا اور بلوچستان کے دگر حصوں میں یو تو حکومتی بحثی کی شکایات سابقہ دوری حکومت میں بھی ہر وقت سامنے آتی رہی ہیں لیکن موجودہ حکومت نے عوام کو تبدیلی ترقی مہنگائی پر کابو پانے اور بہتر طرز حکمرانی کے اصول اپنانے کے حوالے سے اب تک جو بھی دعوے کیے ہیں ان میں سے کسی کو عملی جامعہ نہیں پینایا گیا ہے عوام کو درپیش درینہ مسائل حل نہ ہونے کے باعث گمبیر ہوتے جا رہے ہیں شہری کہتے ہیں کہ صوبائی مخلوط حکومت صرف حرضی دعوے سے عوام کی آنکھوں میں دول جونکنے کی کوشش کر رہی ہے حکومتی بحثی پر مایوسی کا شکار مقامی شہری کہتے ہیں کہ بولوچستان کی پسماندگی پر سیاست چمکانے والی جماعتوں نے اقتدار کا حصہ بن کر عوام کے درینہ مسائل کو ہمیشہ نظر انداز کیا ہے تم لوگوں نے کہا تھا کہ اس حکومت میں جو نہیں ہے کافی اچھا ہوگا کافی جو نہیں ہے بہتر ہوگا عوام کے لیے اور جو نہیں ہے غریب عوام کے لیے لیکن کوئی چیز اس میں کوئی ہمیں دیکھنے کے لیے جو نہیں ہے کوئی چیز نظر نہیں آئی کہ فنڈ جس جگہ پہ فنڈ چاہیے آپ کو وہاں پہ خرچ نہیں ہوتے بلکہ اس جگہ پہ ہوتے وہ مختلف جو اس کے پیچھے مافیا ہوتے وہ اپنے کمیشن کے پیچھے ہوتے گزشتہ تین دہائیوں سے بہرانوں سے دو چار صبح بولوچستان میں اقتدار کا حصہ ہمیشہ مقامی لوگ رہے ہیں لیکن صبح کی پسماندگی کا خاتمہ اور درینہ مسائل کے حل میں ان کی سنجیدگی پر ہمیشہ سوالات اٹھائے گئے ہیں کیمرمن علی خان کے ساتھ عبدالغنی کانکر سچ نیوز کوئیٹا